ہلو فرینڈز ٹیکنالوجی اب میں آپ کا ایک اور فرسلس واغ درز دوستو آج میں بات کروں گا آپ سے ایک ایسے ایپلکیشن کی جو جاتتر ہمارے موائلز میں ہوتا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں گوگل فوٹوز ایپ کی جو جاتتر سبھی موائلز میں ہوتا ہے دوستو آپ کو پتائے کہ کچھ ایسی بات ہیں اس کے بارے میں جو آپ کے لئے جاننا ہے بہت ضروری ہیں دوستو اس میں کچھ ایسے ایپلیکیشن ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں جن میں سے یہ کہ گوگل فوٹوز اس میں کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوتا ہے کہ ہمارے جو گیلری ہوتی ہے اس کی طرح یہ ہوتا ہے لیکن اس میں جادہ ایڈوانس ہوتا ہے یہ ایک نیٹ سے چلتا ہے اس لیے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جاننا جروری ہے اس کے ہمیں بہت فائدہ مل سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے جو فوٹوز ہوتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں انہیں بیک اپ کرنے کے لئے کچھ تھرڈ پارٹی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جن سے انہیں وہ اپنا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ کبھی کبھی ہیکنگ کے سکار ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے یہ گوگل کا ایک ایسا ایپلیکیشن ہے گوگل فوٹو جس میں آپ اپنے ریکوور بھی کر سکتے ہیں فوٹو کو جو ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اور دوستو اس میں کچھ ایسی سیٹنگز ہیں جو آپ کے لئے جاننا بہت جروری ہے اگر ان سے آپ نے نہیں جانا تو آپ کو بہت بہت نقصان چکانا پڑ سکتا ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اس کے جریعے کوئی بھی آپ کے فون کو ہیک بھی کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کے فوٹو ویڈیوز کو چرا بھی سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا اور ان سیٹنگز کو اپنے موبائل میں جرور کرنا اور دوستو آپ کے لئے ایک بڑی خسکبری کی بات ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو یا آپ ایک نئے یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں کچھ دن میں آپ کے لئے یوٹیوب پر جتنی بھی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سبھی ڈالنے والا ہوں یوٹیوب کے جو آپ کو لئے فائدہ پہنچا سکتی ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک یوٹیوبر کے لئے کیا کرنا بہت جرور ہی ہوتا ہے کیا کیا اس کی باتیں ہوتی ہیں جو سرو سرو میں اسے جاننا جرور ہی ہے کیوں اس کا چینل مونٹائز نہیں ہو پاتا کیوں کوپی رائٹ آتا ہے یہ سبھی باتیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی موبائل سکرین پر دوستو دوستو جرنل یہ ہے ہماری موبائل سکرین اور اس میں ایک گوگل نام کا ملٹی ٹاسکنگ ایپ ہوتا یعنی کی فولڈر ہوتا جس میں ایک ایپ ہوتا گوگل فوٹوز کے نام سے اس کو ہم اوفن کر لیتے ہیں اور کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جاتا دوستو جس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی سیٹنگز ہوتی ہیں جس کو ہمیں جاننا بہت جروری ہے دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے ڈاٹا کو یوز نہیں کرتے ہو پھر بھی آپ کا ڈاٹا بہت جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا کرنے کا بھی آپ میں جان نہیں کوشش کی ہے دوستو میں اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تھی یہ ہماری فیلی ٹپ ہے اس کو آپ جان سکتے ہو اور اپنے موبائلوں سے اپلائی کر سکتے تو چلتے ہیں اپنے اس 3 ڈوٹ پر دوستو اس 3 ڈوٹ پر آپ کو کلک کرنا ڈا جو اوپر اوپر دکھائی دیرا دوستو اس میں آپ کو نیچےifier سیٹنگ کا اوپسن دکھائی دیرا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کروگے تو اوپر اوپر آپ کو اک اوپسن ڈکھائی دیگا backup and sync کا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو اس میں جو یہ backup and sync ہے اس میں آپ دیکھ سکتا ہے اسے off کر دو گے تو اس میں کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دیکھ لے گئی اسے اہون کرتے ہی آپ کو کچھ اس طرح option دکھائی دیں گے جس میں آپ کو نیچے quality دکھائی دے گا backup mode یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ اس میں دیکھئے اس میں کچھ اس طرح backup mode یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور mobile data uses تو دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں پہ آپ daily data limit بھی لگا سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ span limited کر کے رکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں اس سے پھائدہ ہوگا لیکن اس سے ان کو نہیں پتا کہ اگر آپ نے کوئی 1GB کیا 2GB کی film ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو وہ پہلے سب سے پہلے google photos کے اندر آئے گی اس مطلب اس application کے اندر آئے جس کے لیے 2GB کی جو filmیں اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو آپ کو 2GB اس میں اندر آنے کے لیے لگے گی تو آپ کے ایکاؤنٹ سے کٹیں گے اور آپ use نہیں کرو گے net کو تب بھی آپ کا net خرچ ہو جائے گا اس لئے آپ اس میں limit لگا دی دیا تو آپ اس پر no data کر دیجئے 5 یا 10 MB کی limit لگا دیجئے دوستو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کرنا تو آپ اسے سب ہی کیجئے اور دوستو اس طرح آپ اس نے اپنے data کو بچا سکتے ہو تو دوستو اپنی اگلی setting پر چلتے ہیں دوستو ہماری اگلی setting ہے یہ جو اسی کے اندر setting کا option ہے اسی کے اندر آپ کو یہ option دکھائی دے رہا ہوگا یہ group similar face کا دوستو آپ کو اس پر click کرنا ہے اور normal یا اس کو چالو کر دینا ہے دوستو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا جیسے آپ اسے وقت کر دوگے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کے جو یہ google photos اس میں categoryیاں بن جائیں گی اور آپ کے جو photos category کے حساب سے یہاں پر آ جائیں گی جیسے میری یہ آ رہے ہیں آپ کو الگ الگ category یہاں پر نہیں بنانی پڑے گی اپنا پر اس میں category بن جائیں گی یعنی face کے حساب سے category بن جائیں گی یہ دوستو آپ کو کر سکتے ہو اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو دوستو اماغلی سیٹنگ پر اپنے پر چل دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آپ کے کچھ photos آپ سے delete ہو جاتے ہیں اور آپ انہیں download کرنے کے لیے third part سی apps کو download کرتے ہیں جس سے آپ کا data چوری ہو جاتا ہے دوستو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ google photos best step ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کا جو بھی photo down delete ہوا ہے اسے آپ 60 دن کے اندر باپس لاسکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ جو آپ کو third number option پر دیکھ رہا ہے بن اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی photo آپ کے delete ہوئے ہیں اس کو آپ کو یہاں پر click کر دینا جو 60 دن پہلے آپ سے delete ہو گیا تھا دوستو وہ جو بھی delete ہوا ہے وہ آپ کو باپس اسی gallery میں آ جائے جیسے میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں اور اس کو restore پر آپ کو دبا دینا ہے یہاں پر جو restore لکھ رہا ہے جو بھی ایپ ہے واپس آپ کے google photos میں چلا جائے گا دوستو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ایپ ہے اور دوستو اس کو آپ بھی کرنا یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا دوستو اگلی setting میں آپ کے لیے بتا اگر یہ video آپ کو پسندہ رہی ہے تو اسے لائے جاروں کرنا اور دوستو لایشت تک اسے ضرور دیکھنا میں کیونکہ آپ کو ایک ایسی setting بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اگلی setting کی اور ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو دوستو آپ نے کبھی کبھی دیان دیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم کوئی photo یا video download کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں زیادہ اور ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم google پر search کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہم simply اس کو google پر search کرتے ہیں کہ کیا کیا نہیں تو اس کے لیے ہمیں google پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ بھی اسے check کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اس photo کے بارے میں کوئی بھی جانکاری لینی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا نورملی اس photo کو click کرنا اور ایسا interface آپ کے سامنے آ جائے گا جب آپ اس کو click کرو گے تو کچھ نیچے آپ کو option سے دکھ رہے ہیں تین چار یہاں پہ دیکھیں دوستو یہاں پہ تو اس میں تیسرے والا number کا option ہے جو یہ والا اس پہ آپ کو click کرنا دوستو یہ آپ کو click کرو گے تو اس کے بارے میں google اپنے آپ searching کرنے لگ جائے گا اور آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دے گا جو بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل اس پہ پاس ہوں گی موجود جیسے ہم نے اور کوئی photo لے لیا دوستو جیسے بھی کوئی بھی آپ کے بارے میں جیسے یہ photo لے لیا اس کے بارے میں google اپنے آپ ہی آپ کو searching کر کے بتا دے گا اور اس کے جیسے app اور لا دے گا یہ بتا دے گا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے دیکھ دوستو یہ اس میں بہت اچھا پیچھر ہے آپ بھی اس کا use کر سکتے ہو اپنے photos کی جانکاری لینے کے لیے دوستو اگلی setting کی اور ہم چلتے ہیں دوستو ہمارے جو کچھ photo delete ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس باپس لانے کے لیے ایک اور طریقہ ہوتا جس کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں کرنا بس یہ آپ کو جو 3 dots دکھ رہے ہیں اس پہ click کرنا ہے اور آپ کو یہ photo scan دکھ رہا ہے نیچے نیچے option یہ اس پہ آپ کو click کرنا دوستو آپ کو اس پہ click کروگے تو کچھ اس طرح کا interface آئے گا یعنی کہ آپ کو ایک application download کرنا پڑے گا جس کو application download کروگے اس سے آپ کے photo جتنے بھی delete ہوئے ہیں یعنی کہ وہ آپ کو scan کر کے کر کے دے گا جو بھی آپ کے delete ہوئے ہیں 60 دن کے اندر دوستو آپ کو اگر اس کی ضرورت ہو تو آپ اسے play store سے download کر سکتے لیکن میں اس کو download نہیں کروں گا دوستو اگلی setting میں آپ کے لیے بہت مہت پون بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے جندگی کو پوری طرح بدل سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے اس کا صحیح اپیوگ نہیں سیکھا اور آپ نے اس کو ابھی بھی ٹھیک نہیں کیا تو آپ کے لیے بہت نقصان ہو سکتا دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا آپ کے boyfriend یا آپ ایک لڑکے ہو تو آپ کی girlfriend آپ کے ساتھ cheat کرتی ہے اور وہ آپ کے mobile لے لیتی ہے اور آپ سے کچھ ایسے کرنا چاہتی ہے کہ جیسے آپ اس کو mobile دیتے ہو اور آپ کی وہ چوری کرنے لگ جاتی ہے photos اور videos کو اور وہ آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ کیا نہیں کرتے ہو کیا کرتے ہو آپ کو photos کو وہ چورا لیتی ہے دوستو یہ بہت سیمپل ہے اگر آپ کے google accounts اس میں google میں یہ کرنا دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں گے کیسے ہوتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی کے mobile کے photos یا videos میرے mobile میں automatic آ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ویسے آپ کو نیچے نیچے چوتھی نمبر کا option دکھ رہا sharing کا اس پر click کرنا ہے دوستو جیسے آپ اس پر click کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ لکھ رہا add partner account تو یہ اس میں دوستو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا جیسے آپ اس پر click کرو گے تو یہاں پہ آپ کو ایک get start option دکھا گا اس پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک gmail address مانگ جائے گا جیسے آپ اس میں کوئی gmail address ڈال دوگے دوستو اس میں آپ کو وہ account ڈالنا ہے جس پہ آپ photo video اس میں چاہتے ہو جیسے آپ نے gmail address ڈال دیا اس کے photo video آپ کے پاس آ جائیں گے دوستو کچھ لوگ آپ کے ساتھ cheat کرتے ہیں اور آپ کے photos کو چورا لیتے ہیں اس لئے آپ کے ابھی اس کو setting کو دیکھ لیجئے آپ کے کسی partner نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو نہیں ہے اگر آپ کے کیا ہے تو ابھی اس password کو change کیجئے اور آپ پھر سے یہ play store سے download کیجئے تاکہ آپ کی کوئی photos gallery سے نہ چورا سکے دوستو یہ video آپ کو کیسے لگی اگر یہ video آپ کے اچھی لگی تو لائک کرنا اور دوستو اس چینل کو subscribe کرنا اور دوستو کے ساتھ اسے share کرنا اور اگلی ویڈیو پانے کے لئے comment box میں بتانا کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس topic پہ چاہیے دھنیباد مطروں